قرآن مجید کی جس آیائے پاک کو میں نے تلاوت کیا ہے سور بلد شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب قسم ہے اس شہر کی جس میں تم قدم رکھ کے چلتے ہو اور فرمایا قسم ہے باپ کی اور بیٹے کی قرآن مبین میں اللہ نے جس کی قسم کو یاد فرمایا ہے وہ باپ ہے وہ والد ہے لیکن متقسمتی سے آج ہم باپ کو ماں کو بڑا نازک اور ہلکے میں لیتے ہیں قرآن مبین تو آپ نے سنا کہ اللہ پاک باپ کی قسم کو یاد فرماتا ہے اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا کیا فرمایا بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اپنے والد کو گلام پائے اور اسے خرید کر بیٹا آزاد کروا دے تب بھی اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے ایک حدیث پاک حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا فرمایا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ پسند کرے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے جو اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے گا اور اس کی عمر میں بھی برقد ڈال دی جائے گی ایک مقام پر فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ آئے ماں کے لئے فرمایا گیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بے شک لوگ ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں ارے ماں کی خدمت کر کے تم نے جنت کو پا لیا لیکن اگر باپ کی خدمت کر کے باپ کو راضی نہیں کیا والد راضی نہیں کیا تو جنت میں جاؤ گے کیسے جنت کا دروازہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو فرمایا ہے حضرات محترم آئیے میں آپ کو بتاؤں باپ کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسا انعام اتا فرماتا ہے دو جہاں کی دولت اللہ کیسے جھولیوں میں ڈال دیتا ہے ایک شخص تھا جس کے چار بیٹے تھے اور حال یہ تھا کہ چاروں بیٹوں کی اس نے پرورش کی بچے بڑے ہو گئے شادیاں ہو گئی ان کی اب باپ جب بڑا ہوا تو بڑھاپا تو ایسے ہی بیماری کا گھر ہوتا ہے کبھی کیا تکلیف کبھی کون سی مصیبت باپ جب بڑھاپے میں بیمار ہوا تو چاروں میں سے ایک بیٹا آیا دوسرے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ والد بیمار ہو چکے ہیں اور باپ کی دولت بھی بہت ہے اور باپ کی خدمت پر عجر بھی بہت ہے آج میں ایک بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں بھائیوں نے کہا کون سی بات وہ کہتا ہے ایسا کرو کہ تم میں سے جو باپ کی خدمت کرے گا وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہوگا اور اگر میں خدمت کرتا ہوں تو حصہ تم لے لینا مجھے وراثت میں سے کچھ نہیں چاہیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بتائیں جو خدمت کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سب اسی کا ہے اب سب اسی کا ہے مگر وہ اولاد بڑی انوخی تھی وہ بیٹا کہتا ہے اگر تم تینوں مل کر باپ کی خدمت کرتے ہو تو دولت میں رکھ لیتا ہوں وراثت میری ہوتی ہے اور اگر میں خدمت کروں گا تو مجھے وراثت میں سے ایک دینار بھی نہ دینا اب چونکہ دوسرے تینوں بھائی مال کے لالچی تھے دنیا کے حرس میں مبتلا تھے کہا ایسا کرو ہم تینوں مال بات لیتے ہیں باپ کی خدمت تو اپنے ذمہ لے لے اس نے رب کا شکریہ آدھا کیا باپ کو اپنے گھر لے کر کے آیا اور دین ہو یا رات شام ہو یا دوپیر ہر وقت اپنے باپ کی خدمت کرتا اپنے باپ کی خدمت میں پوری زندگی لگا دی یہاں تک کہ خدمت کرتے کرتے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر باپ جب انتقال کر گیا اب چونکہ وراثت میں سے کچھ ملا نہیں تھا مفلسی کے دن تھے غریبی کا وقت تھا فاقے کے دور گزر رہے تھے ایک رات جب سویا تو خواب میں کسی اپنے پکارنے والے نے کہا کسی پکارنے والے نے آواز لگائی اے شخص فلان زمین کو جا کر کہ خود وہاں سے سونے کے دس دینار سونے کے سو دینار نکلیں گے اب یہ اسی صدا لگانے والے سے عالم خواب میں پوچھتا ہے کہ کیا ان سو دیناروں میں ان سو سونے کے سکھوں میں برکت ہے جواب ملتا ہے نہیں ہے کہا پھر مجھے نہیں چاہیے صبح اٹھا یہ خواب اپنی بیوی کو سنا ہے بیوی نے کہا آپ بڑے عجیب ہو باپ کی خدمت کی وراست میں سے کچھ لیا نہیں اب خواب میں بتایا گیا کہ فلان جگہ سو سونے کے سکھے ہیں آپ وہ بھی نہیں لینا چاہتے گھر میں ایسے ہی فاقعے اس نے کہا تو میری بات نہیں سمجھے گی دوسری رات پھر آگئی سو گیا پھر کوئی خواب میں پکارنے والا پکار در کہتا ہے اے شخص فلان زمین جا کر کہ خود وہاں زمین میں سے دس سونے کے سکھے نکلیں گے یہ پوچھتا ہے کیا ان میں برکت ہے صدا آتی ہے نہیں ہے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے پھر بیدار ہوا بیوی کو وہ خواب بھی سنایا کہا سو سے دس پر آگئے ہو اب تو کچھ کر لو کہا تو میری بات نہیں سمجھے گی پھر کیا ہوا تیسری شب جب سوتا ہے پھر خواب میں پکارنے والا پکار در کہ فلان زمین میں ایک دینار ہے ایک سونے کا سکھا ہے جا اور لے لے اس نے پوچھا برکت ہے کہا ہاں برکت ہے کہ ٹھیک ہے برکت ہے تو ضرور لوں گا صبح اٹھا اسی جگہ پر گیا جہاں خواب میں بتایا گیا تھا زمین کی کچھ مٹی کو ہٹایا تو سونے کا ایک سکھا نکلا گھر میں کئی دنوں سے پاکے ہو رہی تھے لوگ بھوکے تھے مفلیسی کے ایام تھے ہوتا یہ ہے کہ یہ بندہ جاتا ہے بازار سے ایک دینار دے کر کہ مچھلی خریدتا ہے ایک دینار کے عوض میں دو مچھلیاں ملتی دو مچھلی لے کر گھر آتا ہے گھر آ کر کے جب یہ بندہ مچھلی کا پیٹ چاک کرتا ہے تو مچھلی کے پیٹ سے ایک قیمتی ہیرہ برامد ہوتا ہے یہ دھو کر کے اسے اپنے پاس سے رکھ لیتا ہے دوسری مچھلی کا جب پیٹ چاک کرتا ہے اس کے پیٹ سے بھی ایک قیمتی ہیرہ نکلتا ہے اس کو بھی دھو کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اسی دن اس شہر کا بادشاہ اعلان کرواتا ہے کہ ایسا ایسی شکل کا ہیرہ مجھے چاہیے بڑے بڑے زویری بڑے بڑے ہیرے تراش نکلتے ہیں اور اپنے سارے مال کو بادشاہ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ہیرہ یہ ڈائمن لیکن بادشاہ کہتا ہے نہیں ہے کسی کو پتا چلتا ہے کہ ہماری بستی میں رینے والے اس مفلس شخص کے پاس بھی ہیرہ ہے کہ چل جا کر کہ بتا شاید یہی ہو وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور ہیرہ دکھاتا ہے یہ کہتا ہے ہاں یہی ہے کہ کیا قیمت لے گا اس کو بیچنے کی کہ خریدے گا اچھا کتنے میں خرید ہوگے بادشاہ سے پوچھا بادشاہ کہتا ہے تیس کھچر سونے سے ور کر تجھے عطا کروں گا کہاں مفلسی کے دن تھے کہاں غریبی کے دن تھے کہاں فاقے میں زندگی کٹ رہی تھی لیکن باپ کی خدمت کا صلح کیا مل رہا ہے اس نے ہیرہ دیا تیس کھچر سونہ لے لیا اب جو اس کے ہیرے کو تراشنے والا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ آپ جو بنوانا چاہتے ہیں ایک ہیرے سے اس میں اٹھاؤ نہیں آئے گا خوبصورت نہیں لگے گا دو ہیرے ایسے ہونے چاہیے کہتا ہے بلاو اسے پھر سے بلایا گیا کہاں دوسرا بھی رکھتا ہے ایسا ہی ہی نا کہاں ہے لیکن کہتا ہے اب میں اپنی مرضی کی قیمت سے بیچوں گا بادشاہ کہتا ہے لگا پھر کیا بولی لگاتا ہے بول قیمت وہ کہتا ہے اس کا دگنا لوں گا ساٹھ خچر سونہ لیا دوسرا ہیرہ بھی دیا پورے شہر میں بادشاہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ امیر تھا تو وہی باپ کی خدمت کرنے والا غریب شخص تھا یہ ہے باپ کی خدمت کا بدلہ ہم کیا کرتے ہیں کیا حال ہے ہمارا ہماری مائے رو رہی ہیں ہمارا باپ سے سکر آئے اب ہم جوان ہو چکے حضرات یاد رکھو فرمایا گیا کہ باپ سائے دار درخت کی مثل ہے درخت کے نیچے جب انسان بیٹھتا ہے نا تو اسے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے بڑی تھندک محسوس ہوتی ہے لیکن کبھی درخت کے اوپر بھی حال معلوم کرنے کی کوشش کرو یہ درخت لوگوں کو تو چھاؤں دیتا ہے جو اس کے زیرے سایہ ہوتے ہیں لیکن اوپر سے بڑا دھوب سے گرم ہو چکا ہوتا ہے یہی مثل ہے باپ کی بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے بڑی پریشانی اٹھاتا ہے بڑی مسیبتیں اٹھاتا ہے لیکن اپنی اولاد کو احساس تک نہیں ہونے دیتا خود دھوب کی تپیش میں تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن کبھی اپنی اولاد پر تکلیف نہیں آنے ساری تکلیفیں اپنے آپ پر لے لیتا ہے پوری زندگی نکل جاتی ہے اولاد کی خدمت کرتے کرتے اور یہی اولاد اب جب وہ بڑا ہوتا ہے اب ان کی باری ہے خدمت کرنے کی تو حال کیا ہوتا ہے ارے خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ورنہ کئی ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو خدمت کا موقع بھی نہیں دیتے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اولاد افسوس کرتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری ماں نے ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیا وہی ہماری خدمت کرتے رہے اور اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے حضرات محترم خوش نصیب ہے وہ بچے جو اپنے ماں کو رازی کرتے ہیں اپنے باپ کی خدمت کرتے ہیں ورنہ ان سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور انہیں مصیبت سمجھے انہیں اپنی پریشانی کی وجہ سمجھے پوری زندگی اس نے خدمت کی اب باری اس کی ہے کہ اب اسے خدمت کی ضرورت ہے یہ باپ کیا کہتا ہے ارے میں کما رہا ہوں کس کے لئے کما رہا ہوں میری اولاد کے لئے کما رہا ہوں میری ساری جائداد میرا سارا مال کس کا ہے میرے بیٹوں کا میرے بچوں کا ہے اور یہی اولاد باپ کو جب پیسے دے رہی ہوتی ہے نا تو اترا کر کے دیکھ دیئے کہتی ہے بابا بار بار پیسے مت مانگا کرو میں پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دینا کیا بچپن میں باپ نے بھی تم سے یہ کہا تھا ارے ہم نے تو اس کے موں کا نوالہ مانگا تو ماں اور باپ نے اپنے موں کا نوالہ نکال کر ہمارے موں میں رکھ دیا یاد رکھو پوری زندگی اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہے تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ تو ہمارے پیسوں کا مقدر ہے کہ وہ ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں آج پیسہ دینے میں اولاد ماں باپ کو تنز کرتی ہے تان کرتی ہے یہ ہمارے پیسوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے والدین پر خرچ ہو رہے ہیں ورنہ اللہ کے حبیب علیہ صلات و السلام کا فرمان کیا ہے فرمایا کہ اولاد کا مال بھی ماں باپ کا ہے اور اولاد خود بھی ماں باپ کی ہے یاد کرو وہ واقعہ جب مسجد نبی شریف میں ایک جوان بیٹا میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا باپ مجھ سے میرے پیسے مانگتا ہے حضور کو اپنے باپ کی شکایت لگا رہا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا تیرے باپ کو لے کر کیا ہو گیا اور اپنے باپ کو لے کر کیا آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں اپنی اولاد کا پیسہ مانگ رہے ہو اولاد کے پیسوں پر قبضہ کر رہے ہو اب وہ بڑا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات تو سن لو میں اپنے بیٹے سے پیسے لیتا ہوں مگر یہ بھی تو پوچھو کہ میں وہ پیسہ کہاں خرچ کرتا ہوں اپنے گھر پر ہی خرچ کر رہا ہوں ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے نے جب آپ کی بارگاہ میں شکایت لگا اس کے دل سے جملے نکلے ہیں اشعار نکلے ہیں ابھی اس کی زبان پر نہیں آئے ذرا اس سے پوچھو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بیٹے کے لیے دل سے جو آہ نکلی تھی جو الفاظ اب زبان پر بھی لیا وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو غیب دا نبی بنا کر بھیجائے غیب جانتے ہیں آپ میرے دل میں آنے والے الفاظ اشعار کے جامع پہن رہے زبان سے ادا نہیں ہوئے آپ نے جان لیا اب وہ اس نے جو کہا ہے نا وہ کہتا ہے کہ تُو جب سے پیدا ہوا تب سے میں تیری خدمت میں لگ گیا تُو کمزور تھا لباس نہیں تھا میں اپنا مال ہر وقت تجھ پر لگاتا رہا اور جب تجھ پر کوئی مصیبت آ جاتی تو میں روتا تھا غویا وہ مصیبت تجھ پر نہیں مجھ پر آئی ہو کئی کئی رات تیری بیماریوں میں میں نہیں سویا ہوں ارے تُو مجھ سے باپ والا برطاؤ نہ کرتا کم سے کم ہمسائے والا برطاؤ تو کر لیتا اور آج تُو میرے لئے بد کلامی اور سختی کے الفاظ نکالتا ہے اللہ اکبر ابھی وہ یہ جملے کے ہی رہا تھا آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے چھما چھما آنسوں کی لڑیا نکلنے لگی اور آپ نے اس بیٹے کا گیرے بان پکڑ کر کہا کہ نادان تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اور تُو بھی تیرے باپ کا ہے نکل جا اللہ اکبر اولاد سے پوچھو نا معلوم کرو آج باپ کے ساتھ کیا برطاؤ ہے یاد رکھو مسلمانوں ہم نے تو ایسا بڑا باپ بھی دیکھا ہے جن کے بیٹوں نے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا ان جوان بچوں سے پوچھو یہ گھر کہاں سے لائے ہو تم یہ اسی بڑھے نے اپنا پسینہ بہا کر کے اس گھر کی دیواروں کو کھڑا کی آئے آج تم جوان ہو گئے وہ بڑا ہو گیا اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہاتھوں میں لڑکڑات آ گئی زبان میں تطلاہت آ گئی بدن میں کپکپی آ گئی آج تم اس بڑے کو گھر سے باہر نکال کر کہتے ہو کہ اس گھر پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے ایسی اولادوں پر طفع ہے ان کے لئے جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے ارے یاد رکھو ایک مقام پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ اس سے راضی ہے اللہ بھی اس سے راضی ہے اور جس کا باپ اس کی اولاد سے ناراض ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہے اللہ اکبر رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے ہم نے کیا سلوک کیا باپ کے ساتھ پوری زندگی ہماری خدمت کرتا رہا پسینہ بہاتا رہا محنت کرتا رہا صبح اٹھ کر چلا جاتا رات کو تھکا آ رہا تھا ارے بھوک کی حاجت ہو کی لیکن بچہ کبھی لکمہ مانگتا تو مو کا لکمہ نکال کر دے دیتا کبھی بچہ زد کر لیتا کہ مجھے یہ کپڑے چاہیے یہ ریس کھرید نہ آئے ارے اسے بھی کپڑے کی ضرورت ہوتی لیکن وہ اپنی خواہش چھوڑ کر پہلے اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرتا یہ باپ ہے یہ والد ہے اور بیوی آ جانے کے بعد کہتے خانس نہ بند کرو تمہاری خانس ہی ہمیں پسند نہیں ہے ارے تو نے کتنی رات ان کے بستروں پر پشاب کیا ہے اور انہیں جگایا ہے کتنی رات تو بیمار زور زور سے چلا کر روتا رہا وہ باپ اس کو صبح اٹھ کر کام پر جانا تھا لیکن تیرے رونے کی وجہ سے اس کی نین بھی خراب ہوئی تیرے ساتھ وہ بھی جاگتا رہا تیری بخار بدن تیرے بدن پر بخار ہوتی تیرا بدن گرم ہوتا لیکن باپ بے قرار ہوتا ماں بے چین ہوتی اور آج اس کا صلاح تم نے یہ دیا ہے یہ کہتے ہو کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا ہے پوری زندگی بھی ماں باپ کی خدمت کرتے رہو تب بھی ماں باپ کا ایک لمحے کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا حضرات ایک شخص ہے اس کا بیٹا اپنے بڑے باپ سے آجیز آ کر اب پلان کرتا ہے کہ میں جاؤں اور کسی بہتے پانی میں اپنے باپ کو دھکا مار دوں تاکہ وہ مر جائے یہ آج جو اولادیں اپنے ماں باپ کے ساتھ مزبیہو کرتی ہے نا بات کرنے کا وقت نہیں ہے کیا سمجھتے ہو جیسا کرو گے اس سے بلکر بدسلو کی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی بیٹا سوچ رہا ہے کہ بڑا بڑا تنگ کرتا ہے اسے جا کر کسی ندی میں پھینک دوں تاکہ مر جائے اور میری زندگی میں سکون ہو جائے ارے ان سے پوچھو جن کے باپ زندہ نہیں ہیں جن کی ماں سلامت نہیں ہیں ماں باپ کے بینا کیسے سکون ملتا ہے یہ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے بہت قیمتی خزانہ ہے اس کا بدل تمہیں کہیں نہیں ملے گا بے لوس محبت کرنے والی یہ ہستی آئیں محرز یہ کر رہا تھا کہ وہ شخص اپنے باپ کو لے کر چلا اور لے کر کہ جب وہ آگے بڑا آگے بڑا آگے بڑا پانی کے چشمے کے قریب پہنچا باپ کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا مجھے ختم کرنے کے لیے لائے پانی میں دھکا دینے کے لیے لائے جب اس کا بیٹا اس کو اتارنے لگا تو کہا بیٹے یہاں نہیں تھوڑا اور آگے لے چل جہاں اور زیادہ گہرا پانی ہو جہاں اور زیادہ گہرا پانی ہو وہاں مجھے دھکا مارنا بیٹا گھبر آیا کہتا ہے بابا آپ کیا کہتے ہو کہاں میں نے بھی اپنے باپ باپ کو اسی جگہ پر دھکا مار کر ختم کر دیا تھا آج تو مجھے مارنے کے لیے یہاں لائیا ہے میں نے اپنے باپ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا آج میری اولاد جو وہ سلوک کر رہی ہیں یہ میرے کرتود کا نتیجہ ہے ماں باپ کے سامنے زبان اٹھانے سے پہلے خدمت کر کے جنت کے مستحق بن جاؤ یا پھر ان کو ناراض کر کے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش جہنم بنا لو حضرات ماں باپ کی بڑی بڑے مرتبے ہیں بڑی شان ہے خوش نصیب ہے وہ اولاد جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کو رازی کر لیا اور اس سے بد قسمت کوئی اولاد نہیں جس نے اپنی ماں کو رولایا ہو جس نے اپنے باپ کو رولایا ہو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور ماں باپ زندہ ہے تو آج بھی ان کے پیر پکڑ کر معافی مانگو کیونکہ یہ ماں باپ ہے چاہے کتنا ستالو آخر تمہیں معاف کر ہی بس آخری کچھ باتیں عرض کر کے اپنے گفتگو کو تمام کروں گا سجدنا محمد معلی سجدنا محمد معدن الجود والکرم وعالی وبارک وسلم صلو علیہ صلات وسلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے تعلق سے ماں کے تعلق سے کیا فرمایا ایک بندہ چار پانچ لاکھ روپیہ لگا کر اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنا گربار چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے حج کے لیے لباس چک اتار دیتا ہے دو چادر بدن پر لگا رہیتا ہے حرم کعبہ سے کبھی مینہ مینہ سے کبھی عرفات عرفات سے کبھی مزدلفہ مزدلفہ سے پھر مینہ پھر حرم کعبہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں دکھے کھا رہا ہے کبھی وہاں ٹھوکر کھا رہا ہے کبھی ادھر کی دھوب برداشت کر رہا ہے کبھی ادھر کی بھوک برداشت کر رہا ہے ہر طرف کی مشکتیں اٹھاتا ہے اور حاجی کہلاتا ہے لیکن گیرنٹی کوئی نہیں کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا بس امید ہے کہ اللہ اس کی کعویشوں کو اللہ اس کے عرکان کو قبول کر لے اور اس کے حج کو مقبول حج بنا دے اتنا پیسہ لگانے کے بعد اپنے گھر بار سے دور جانے کے بعد اپنی آل اولاد سے دور جانے کے بعد چالیس دن حرم کعبہ میں رہتا ہے لیکن پھر بھی کوئی گیرنٹی نہیں کہ حج قبول ہوا یا نہ ہوا لیکن آئیے میرے آقا علیہ صلی اللہ وآلہ نے ایک پتہ ایسا بھی بتایا ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے چہرے کو مسکرا کر جب دیکھتی ہے اللہ تعالی ایک مقبول حج کا ثوا بتا فرماتا ہے ایک مقبول حج کا ثوا بس مسکرا کر دیکھنا ہے خوش دلی سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھنا ہے یہ وہی جوان تھا جو تمہاری خدمت کرتے کرتے آج اس کے چہروں پر جھوریاں آگئی یہ وہی جوان تھا جو کبھی دور کی نظر رکھتا تھا مگر تم اولادوں کو پالتے پالتے آج اس کی آنکھوں میں اینک آگئے ہیں یہ وہی باپ تھا یہ وہی ماں تھی کہ تمہیں روٹیاں پکاتے کھلاتے کھلاتے تمہارے لیے پسینہ بہاتے بہاتے یہی باپ یہی ماں آج ان کے ہاتھوں میں چھڑی آگئی یہ وہی ماں باپ ہیں جنہوں نے تمہیں دنیا میں کھڑے ہونے کے قابل بنایا تمہیں بڑھایا تمہیں بڑھا کیا تمہاری پرورش کی تمہاری تربیت کی اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج تم اپنے بڑے باپ کی خانسی سے بھی پریشان ہو جاؤ شریعت اس طرح کھڑا رہے جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا رہتا ہے یہ باپ کا مرتبہ ہے ہم جوان ہو گئے ہمارے گھر میں بیوی آ گئی اب ہم کہتے ہیں کہ میں سب کر رہا ہوں ارے تجھے سب کرنے کے لائک وہی بڑھے نے بنایا ہے اسی بڑھیا نے بنایا ہے پہلے ہم سنتے تھے foreign countries میں old home بنائے جاتے ہیں بڑھے ہو جائیں وہاں پھیک دو انہیں لیکن بدقسمتی سے آج یہ گھرڈا گھر old home ہماری یہاں بھی بن رہے نادانو تمہاری جنت تمہارے ماں باپ کی خدمت میں ہے رب کی رضا ماں باپ کی خدمت میں ہے خوش نصیب ہے وہ اولاد جس نے خدمت کی اور دعائیں لے لی اور انہیں رازی کر لیا اور اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں جس نے ماں کو رولایا جس نے باپ کو ستایا اور ان کی بدعا لی حضرات محترم بس انہی جملوں پر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں کہ جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی اہل بیت عزام کے صدقے میں چار یار کے صدقے میں سب کی بے حساب مغفرت فرمائیں بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو میرا رب معاف فرمائیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الی و ما لینا